نمسکار آداب سچری اکال جہ بھیم جوہار میرا نام ہے نبین کمار بیہار میں نتیش کمار نے مکہ منطری کی قرصی پر کابیز رہنے میں بھلے کامیابی حاصل کر لی ہو لیکن اتنا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بی جے پی نے انہیں کرینے سے نپٹا دیا ہے امید شاہ اور نریندر موڈی کی جوڑی نے شپت کے ساتھ ہی نتیش کمار کی راجمیٹ کی چول ہلا دی ہے ان سے ایک طرح سے کہہ دیا ہے کہ نتیش بابوت جائیے لیکن اتنے سال تک ہمارا ساتھ رہا ہے تو آپ ایک سممان جنٹ تاریخ تیہ کر لیجئے بی جے پی نے ایسا کھیل کھیلا ہے کہ نتیش کمار مکہ منطری کی قرصی سے اترتے ہی ہمیشہ کے لیے اپنی راجمیٹک حیثیت کھو دیں گے ویڈیو کو ونج تک دیکھئے اور ٹھیک سے سمجھئے یہ کیسے کرے گی بی جے پی نتیش کبھی نہیں چاہتے تھے کہ سوشیل موڈی کی جنب بی جے پی کسی اور کو دے لیکن بی جے پی نے دو ایک دم نئے قرط مکہ منطرے چن لیے اس کے پہلے بیہار سے باہر نہ تو کوئی دارہ کشور پرساد کا نام جالتا تھا اور نہ ہی ریرون دیوی کا ایسا بھی کبھی نہیں مانا گیا کہ دونوں پارٹی کو ندرتو دے سکتے ہیں لیکن دونوں پر چننا بتاتا ہے کہ بی جے پی کی نظر کہاں ٹکی ہوئی ہے سب سب پہلے تارہ کشور پرساد کی بات کرتے ہیں چونسٹ سال کے تارہ کشور محض بارہ بھی پاس ہیں ظاہر ہے تارہ کشور کبھی اچھے ویڈیانتھی نہیں رہے یونیورسٹی کالیج کا مو بھی نہیں دیکھا لیکن وہ بی جے پی کی چھاترے کائی اکھل بھارتیہ ویڈیانتھی پرشد یعنی ایوی وی پی میں خون سکریے رہے ہیں یہ بات ہے اسی کے دشت کی کالانتر میں وہ سنگھ کے راستے بی جے پی میں سماہیت ہو گئے اور چوتھی بار مدھائیت چنے گئے لیکن اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا ان کی سب سے بڑی خاصیت ہے سیمانچن کے کٹی ہاتھ سے آنا انہوں نے آج جیڈی کے رام پرکاس مہتو کو بیاسی ہزار موٹ سے ہرائیا ہے دوہزار پندرہ میں بھی انہوں نے مہتو کو ہی ہرائیا تھا لیکن کیون چھے سو پانچ موٹ سے سیمانچن میں ایسا دودین اویسی کے آجانے سے کھیل بہت ساف ہو گیا ہے پانچ سیٹ جیت کر انہوں نے دھروی کرن کی سیدھی دخیر کھینچتی ہے اویسی پر بی جے پی کا ایجنٹ ہونے کے آروب بہت پڑھانے ہیں کہا جاتا ہے کہ جہاں جہاں بی جے پی کو دھروی کرن کی ضرورت پڑھتی ہے وہ اویسی کو آگے کر دیتی ہے بی جے پی تارا کشور پرساد کو اس دھروی کرن کا سب سے بڑا چہرہ بنانے جا رہی ہے ویش بی جے پی کا پکا موٹ بینک ہے بی جے پی کو ایک زمانے میں باقاعدہ بابن ونیلو کی پارٹی ہی کہا جاتا تھا ویش بیہار میں او بی سی سمودائے میں آتے ہیں اسی دن پر سوشیر موڈی کبھی بھی بہت لوگ پریے نیتا نہ ہونے کے باوجود تیرہ سال تک بیہار کے اوپ مکھے منتری رہے پارٹی نے انہیں ہٹا کر تارا شنگر پرساد کو بیٹھایا ہے مطلب ایک میشر کی جگہ دوسرا بیش ہے سوشیر موڈی کی ای طرف وہ بھی ای بی بی پی اور سمجھت کی پریشت بومی سے آتے ہیں سیمانچر میں اس کا بہت بڑا مطلب ہے کٹھیہار میں جب تارا شنگر پرساد کا سرکاری ہلیکاپٹر اترے گا تو مسلمانوں کو بہت برا لگے گا اور وہ پرتکریہ میں او ایسی کی طرف بھاگیں گے جاتیہ گناوٹ کے باوجود اپنے ہاں ہندو محسوس کرنے لگیں گے سیمانچر میں بی جے پی نے اسی دم پر پہلی بار ایسی بڑھت حاصل کی ہے سیمانچر مسلم مہولے راکہ ہے ظاہرہ اسے وہ اور پڑھانا چاہیے دوسرے سیمانچر بنگال سے بلکل لگا ہوا ہے بنگال کے کم سے کم تیتیس سیٹوں پر سیمانچر کا سیدھا پروہ ہوگئے او ایسی بنگال میں بھی چنان رہنے کا علام کر چکے ہیں سچ یہ ہے کہ ممتاب انرجی کو بنگال کے سکتہ سے اکھڑنے کے لیے بی جے پی کو او ایسی کی بہت سخت ضرورت ہے پچھڑی جاتی سے آنے والے تارہ شنکر ہندو ہندو کریں گے اور او ایسی مسلم مسلم کریں گے اس سکوتر کے جاریے بی جے پی بیہار اور بنگال دونوں میں جنہ دھار بڑھانے کا سپنہ دیکھ رہی ہے اب آئیے دوسری اوپ مکتے منتری رینو دیوی پر رینو دیوی بھی تارہ شنکر پرساد کی طرح چار بار ویدھائے کرے چکی ہیں پچھلی نتیش سرکار میں بھی منتری رہی ہیں رینو دیوی 1985 میں ہی بی جے پی کی مہلا مولچہ میں شامل ہو گئی تھی رینو دیوی نونیا جاتی سے آتی ہیں اور نونیا اتی پچھڑی جاتی یعنی ای بی سی شنی میں آتے ہیں اتی پچھڑی جاتیوں کے مسیحہ رہے ہیں نتیش کمار لالو یادوں سے اسی ووٹ بینک کو چھین کر نتیش کیول دو فیصد قرمی جاتی سے آنے کے باوجود 20 سال تک بیہار کے مکہ منتری ہونے جا رہے ہیں مہلایں ابھی تک نتیش کمار کی بہت بڑی ووٹ بینک رہی ہیں بی جے پی نے رینو دیوی کو آگے کر کے نتیش کمار کا وکلت تیار کیا ہے مہلاوں کی شنی میں بھی اور ای بی سی شنی میں بھی لیکن ایسا کر کے اس نے کیول نتیش کمار کے ووٹ بینک پر ہی نظر نہیں گڑھائی ہے مکیش سانی کی وی آئی پی اور جیتن مانجی کی ہم جیسی پارٹیوں کی بھی نیند اڑا جالی ہے بی جے بھی اچھی طرح سمجھتی ہے کہ یہ تبکہ نتیش کمار جیسے بڑے قد کے نیتا کے بعد ندرت و بھی ہین محسوس کریں گے ایسے میں اگر ان کے سامنے مکیش سانی اور جیتن راہ مانجی سے بڑا چہرہ رکھ دیا جائے تو انہیں جوڑنا آسان ہوگا بی جے پی کے اس فیصلے سے سب سے زیادہ آہر گائے منتری گریرات سنگھ ہے بی جے پی نے انہیں کنارے لگا کر یہ جتا دیا ہے کہ پارٹی نتیش کمار کے بعد کی سچائی کے لیے تیار ہو رہی ہے لیکن ان کی راجنیت کے ساتھ اور اس راجنیت میں مطلب نتیش کمار کی راجنیت میں مکہ منتری کی کرسی کے لیے گریرات سنگھ جیسے نیتاؤں کی گنجائی فی الحال تو نظر نہیں آتی دراصل گریرات سنگھ جیسے لوگوں کا باچار ہونا بی جے پی کے لیے مصیبت بنتا جا رہا ہے پارٹی کسی بھی صورت میں بیہار میں اپنی چھوی دبنگ جاتیوں کی پارٹی کی طرح نہیں بڑھانا چاہتی اس سے ای بی سی اور مہادلیت کے چھٹکنے کا اندیشہ ہے اسی لیے بی جے پی تیسرا بڑا چہرہ بڑھائے گی ننگ کشور یادوں کو وہ تیجسوی یادوں کی کارٹ ہوں گے دراصل بی جے پی کی اس چانسے سب سے بڑا نقصان کہ جسوی یادوں کو ہی ہونے جا رہا ہے اگر انہوں نے سمجھداری کے ساتھ اس کا تارٹ تیار نہیں کیا تو بی جے پی نے تین چھوڑوں کو آگے کر کے نہ کہ بل جاتی یہ ویوہ رچنا کر ڈالی ہے بلکہ کشتریہ سمی کرن کو بھی سادھنے کی کوشش کی ہے ایک طرف تارہ کشور پرساد اتر پوروی بیہار یعنی لڑک پچیس سیٹوں والے سیمانچن سے آتے ہیں تو دوسری طرف رینوں کے ہوئی اتر پشوی بیہار سے اور انہوں کی شور یادوں پچنا سے جانی رہا بی جے پی کے اس داؤں سے نتیش کمار جہاں صدمے میں ہیں وہ ہی تیجسوی یادوں پریشان سوابھاوک ہے بیہار کی راجنی اب مکمل طور پر لانو یادوں اور نتیش کمار کے یوگ سے آگے بڑھ چکی ہے اس نئے یوگ میں مہرے بھی نئے ہوں گے اور مسیحہ بھی اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے اب تو اٹھیکل نائنٹین انڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو فورم کرلیجئے لائک ابھی کبھی کیجئے کمنٹ کیجئے ہمارا ویڈیو آپ کو پیسا لگا اور اپنے دوستوں پریشتوں رشتداروں سمونوں میں ورساپ انسٹرگرام فیس بک پیٹر پر ہمارے ویڈیو لنکس کو شیئر کیجئے ساجہ کیجئے اور ہاں ہمارے فیس بک پیج اٹھیکل نائنٹین کو لائیو کرنا مد بھولیے گا نمسکار موسیقی موسیقی